اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس ویڈیو سوفٹو انجینئرنگ کیاڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم MTH202 کی اسائیمنٹ نمبر 1 ہے 2022 کی جو وہاں ڈسکس کریں گے بلکل چھوٹی سی اور بہت آسان سی اسائیمنٹ ہے آج کی تو چلتے ہیں ہم اپنے اس کی فائل کی طرف لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کانلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ٹھیک ہے تو ڈیو ڈیٹ جو ہے اس کی سیکنڈ دسمبر ہے اور اس کی جو امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں یہاں پہ آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ آپ نے LMS کے ذریعے جو ہے وہ اسائیمنٹ سببی کروانی ہے ایمیل کے ذریعے آپ کے اسائیمنٹ جو ایک سیپ نہیں ہوگی اور آپ کی جو ویو آئیڈیا وہ آپ نے ٹاپ پر لکھنی ہے اور بلیک جو ہے وہ کلر فل آپ نے یوز نہیں کرنا اور میٹ ٹائپ اڈیٹر ایکویشن جو ہے وہ آپ نے اس کے لئے یوز کرنی ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس کوسٹن وان ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے کوپی پیس نہیں کرنا یہ تو آپ آرڈی جانتے ہیں اس کے انسٹرکشنز جو ہیں تو ہم اپنے ٹائم ویسٹ کے بین اپنے کوسٹن کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں دو کوسٹنز دی ہوئے ہیں فرسٹ ہمارے پاس ہے جی write the following compound statements in the symbolic form and then write it converts inverse and contra positive اس کے ہم نے تین جو ہے وہ کرنے ہیں converse, inverse and contra positive find کرنے ہیں اور statement ہمارے پاس کیا ہے if I like the teacher or the course is interesting and then don't miss class اب اس کے اندر تین ہمیں statement دی ہوئے ہیں ایک بنتی ہے if I like the teacher اور second ہے the course is interesting اور third ہے I don't miss class ٹھیک ہے تو ہم اس کے solution کی طرف چلتے ہیں اب ہمارے پاس اس کا solution جو ہے اب یہاں پہ ہم اپنے MTH جو ہے وہ اپنے ID وگرہ name وگرہ لکھ لینا assignment number question number one ہے جس طرح بھی آپ نے اس کو edit کرنا ہے solution ہے let کر لیتے ہیں ہم P's equal کر لیتے ہیں I like the teacher تین ہمارے پاس جو تھی اس کی statement میں ہمیں تین part دی ہوئے ہیں تو ہم نے ان تینوں کو let کر لینا ہے کہ ہم اس کے equal رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے P کو ہم نے رکھ لیا I like the teacher کیوں کو ہم نے رکھ لیا the course is interesting اور I miss the class یہ ہی تین statement ہے ہمارے پاس if I like the teacher اس کو ہم نے P کے equal رکھ لیا the course is interesting اس کو ہم نے Q's equal رکھ لیا and I don't miss the class اس کو ہم نے R's equal رکھ لیا اب ہمارے پاس statement ہے if I like the teacher اور the course is interesting then I don't miss class اس میں ہمارے پاس سب ہے کیا if اور then یہاں پہ دو ہیں if یہاں پہ اور then یہاں پہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں implies کا sign جو ہے وہ use ہوگا implies کا sign if اور then جب دو condition آ جاتی ہیں تو اس میں ہم implies کا sign use کرتے ہیں اب if I اب ہم چلتے ہیں اس کو conditional conditional بھی کہتے ہیں یہ جو arrow لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم conditional بھی کہتے ہیں اور implies بھی کہتے ہیں اب if I like the teacher ہم نے اس کو تو کس کے equal کیا ہے I like the teacher P تو یہاں پہ ہم نے P لکھ دیا اور اور کا sign جو ہے algebra میں اس کو ہم اس سے ظاہر کرتے ہیں well کے sign سے اور the course is interesting the course is interesting اس کو ہم نے Q کے برابر equal لٹ کیا ہے تو ہم یہاں پہ Q لگا دیں گے اور یہ then ہم کس کے لئے use کرتے ہیں implies کا sign use کرتے ہیں اور I don't miss class I miss the class کو ہم نے R کے equal رکھا ہے اب یہ الٹ ہو گیا reverse ہو گیا تو اس کا مطلب ہے logical expression میں lot کا مطلب ہے کہ negation یا tilt کا symbol بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو R کے equal کیا تھا تو جب ہم اس کو الٹ کریں گے تو اس کو negation یا not کا sign ہم اس کے ساتھ use کر لیں گے اور next ہے جی اس کا ہی ہم نے converse لینا ہے inverse لینا ہے اور contra positive لینا ہے ٹھیک ہے تو converse میں کیا ہوتا ہے آپ جو ہے if I don't miss class miss class ہم نے r equal let کیا تھا تو وہ not equal اس کو ہم الٹ کر دیتے ہیں converse میں جو converse میں آپ نے جو arrow سے پہلے لکھا ہوا ہے اس کو اپنے بعد میں لکھ دینا ہے اور جو بعد میں لکھا ہوا ہے اس کو پہلے لکھ دینا ہے مطلب position جو ہے ان کی چینج کر دینا اب p اور q یہ ہم نے ادھر پہلے لکھا تھا اس کو ہم یا بعد میں لکھ دیں گے اور not r ہم نے arrow کے بعد لکھا تھا اور اس کو ہم پہلے لکھ دیں گے تو یہ converse ہو گیا inverse میں کیا ہے یہ اپنے statement کے مطابق لکھنی ہے it is not true اس کو ہم نے it is not true that if I like the teacher or the course is interesting then I miss class اس میں ہم کیا کرتے ہیں سیمبل تبدیل کر دیتے ہیں inverse میں اگر arrow ہے تو اس کے ساتھ سیمبل چینج کا مطلب بھی positive یا negative نہیں جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ لگا دینا اور Q ان کے ساتھ کوئی سیمبل نہیں تو یہاں پہ ہم نے not کا سیمبل لگا دیا اور R کے ساتھ not کا سیمبل تھا وہ ہم نے remove کر دیا یہ inverse mode ہے اس کا ہم سیمبل سائن کر دیتے ہیں ایک دوسرے کا ہم کیا کرتے ہیں اس میں position بھی چینج ہوتی ہے اور sign بھی چینج سٹارٹ میں تھا یہ last پہ آ گیا اور R کے ساتھ not کا sign تھا اور پہ ہم نے remove کر دیا اور P اور Q کے ساتھ not کا sign نہیں تھا تو یہ ہم نے اس کے ساتھ لگا دیا یہ تھے آپ کا question number first ہے اور یہ کتنے marks کا ہے 5 marks 10 marks کا بلکل چھوٹے چھوٹے آپ questions ہیں تو second ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی question کی طرف چلتے ہیں کہ ہم سے پوچھا کیا ہوا ہے یہ پہ x x یہ symbol u کی value ہے اس کا کیا مطلب ہے x کے وہ element جو w سے belong کرتے x کے وہ element ہیں جو w سے belong کرتے ہیں اور w ہمارے پاس کیا ہے whole numbers کا set ہوتا ہے 0 سے less than or equal to x or less than equal to 20 اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ x کا set ہے اس میں 0 سے 20 تک whole numbers جو ہیں وہ add ہوں گے اب دیکھنا کہ 0 اور 20 سے چھوٹے less than اور اس کے برابر یعنی کہ 0 20 جو ہیں وہ add ہوں گے اور a جو ہے اس میں x لیا ہے وہ element جو belong کرتے ہیں set of prime numbers ہے prime numbers ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں جو کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے پر divide نہیں ہو سکتے یہاں پہ بی جو ہے وہ find out کر نہ اور پھر وینہ ڈائیگرام اس کی ہم نے بنانی ہے اور prime number ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر divide ہوتے ہیں 3 ہو گیا 5 7 9 sorry not 9 اس کے علاوہ جو اپنے آپ پر 20 سے نیچے تک 11 13 17 اور 19 یہ ہمارے پاس کیا ہوگئے prime numbers ہوگئے اور B میں ہمارے پاس وہ numbers آئیں گے جو belong کرتے ہیں natural numbers سے natural numbers ہمارے 15 سے natural number میں یاد رہے کہ 1 سے ہمارے start ہوتے ہیں 15 تک whole number 0 سے start ہوتے ہیں اور natural number میں 0 include نہیں ہوتا اور اس کے ہم نے complement minus B جو ہے find out کرنا اور then اس کی ویان diagram بنانی ہے U ہمارے پاس کیا ہے U یہاں پہ بتایا ہوا ہے U whole number سے belong کرتا ہے اور یہ 20 تک ہے whole number ہمارے پاس 0 سے start ہوتے ہیں 0 سے 20 تک ہم whole number جکھ دیں گے اور A ہمارے پاس وہ ہیں جو 5 7 11 13 17 19 یہ numbers اپنے آپ کے علاوہ کچھے دوسرے پر divide نہیں ہوتے اور B ہمارے پاس کیا ہے natural numbers 1 سے 15 تک یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بتائے natural numbers less than or equal to مطلب کہ 15 اس میں include ہو less than or equal to کا sign ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ کر لیا اب ہم نے find کر na a compliment minus b یہ ہم find کر na a compliment جس کا u میں سے اس کو minus کر دیں گے جس ہم نے compliment find کر na a کو minus کر یں گے کس میں سے u میں سے to humارے پاس a compliment 0 1 4 6 8 9 ہم a compliment minus b find کر na a compliment ہم نے یہاں پہ find کر لیا اب a compliment کو b سے minus کریں گے تو ہمارے پاس 0 16 18 20 یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا answer آج گا اب winner diagram میں ہم کیا کریں گے یہاں diagram آپ نے paint میں اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے تو اندر آپ نے دور goal circle جو ہیں وہ drag کر نے اور u جو ہے وہ باہر والا area ہمارا اور a جو ہے وہ اندر والا ایک a box کا اور ایک b box کا اور جو یہ درمیان والا area ہے اس میں ہم نے جو ہمارے پاس numbers ہیں وہ ہم نے اس میں لکھتے نے ہمارا نہیں ہیں جو same ہے وہ ہم نے اس box میں لکھتے نے اور جو ان دونوں میں different ہیں a اور b میں وہ ہم نے ان کے اندر لکھتے نے اور جو u میں جو remaining ہوں ہمارا answer کیا ہے u کا area ہے وہ ہم یہاں پر لکھتے لائٹ کلر لے لیں تو آپ نے کلر کر دی آپ کی چھوٹی سی نمبر پانچ پانچ نمبر کی جو questions ہیں وہ دونوں بہت ہی آسان سی assignment ہی ہوپس ہو کہ آپ کے concepts جو ہیں وہ clear ہو گے اور اب بھی کوئی بھی question ہے کسی بھی کسی 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 ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تھانکو سو مچ فور واتن میری ویڈیو اللہ حافظ